اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھنا ہے میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وہاں جالی اور یمنا زہدی کی خاص بات ہے کہ اگر ان کی کوئی ایک تصویر یا کوئی ایک چند سیکنڈ کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ جائے تو وہ فوری طور پر وائرل ہو جاتا ہے اور پھر باقی تمام ایکٹرز اور ایکٹرسز کے چاہے فوٹو شوٹس ہوں ویڈیو کلپس ہوں یا ڈراموں کے پروموز ہوں یا ٹیزرز ہوں پھر وہ وہ کہیں کھوسے جاتے ہیں پھر ان پر بات نہیں ہوتی چاہے ان کی کیا کالیٹی ہو جیسی بھی کیونکہ لوگ اس وقت یمہاج کے کریز میں مبتلا ہیں اور اگر یہ دونوں ساتھ نظر آ جاتے ہیں کہیں تو پھر لوگ باقی سب بھول جاتے ہیں اور اچھا ان دونوں کے جو الگ الگ فینز ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں یعنی وحاج علی کے فینز یمنا زیدی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور یمنا زیدی کے فینز وحاج علی پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب دونوں کا ساتھ کوئی کام سامنے آتا ہے تو فینز وہ تنقید بھلا دیتے ہیں اور پھر دونوں کی تعریفیں ہی تعریفیں ہوتی ہیں پھر وہ جو انڈیویجول کام کے وقت دونوں ایک دوسرے کی خامیہ گنوا رہے ہوتے ہیں پھر اس پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے اب یہی کچھ ہوا ہے گزشتہ روز جب ایک چھوٹا سا چند سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بڑا ہی رومانٹک سا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا اور اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ دونوں تو ٹرینڈ کرنے لگے وہ یمہاج کا ہیشٹیک پھر سے واپس آ گیا واپس کیا آ گیا وہ تو رہتے ہی ٹرینڈنگ میں کبھی ایک آت دو دن کے لیے وہ شاید آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ گیا اس سے متعلق بات ہونے لگی نہ صرف اس پورے خطے میں بلکہ جہاں جہاں ان دونوں کو پسند کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اب ایک بہت ہی مچ اویٹڈ ڈراما فیروز خان اور نیلم منیر کا جس میں فیروز خان کی ایک لمبی عرصے کے بعد واپسی ہو رہی ہے ٹی وی سکرین پر اس کا ٹیزر آیا لیکن اس ٹیزر کو وہ ریسپونس نہیں ملا وہ کہ فیروز خان ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ٹویٹس اتنے زیادہ یا وہ کمنٹس اس طرح کے نہیں آ رہے اور بڑا مکسٹ رییکشن آ رہا ہے یعنی کچھ سکسٹی سکسٹی فائف پرسنٹ لوگ فیروز خان کو پسند بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی تھرٹی فائف سے فورٹی کا ریشو ایسا ہے پرسنٹی جیسی ہے جو کہ اس میں فیروز خان کی پرفارمنس کو نہ پسند کر رہے ہیں درامی کی اوورال فیل وہ انہیں پسند نہیں آ رہی اس ٹیزر میں جتنا ابھی تک دکھائے گیا ہے چونکہ وہ ایک ون سائیڈ لف سٹوری ٹائپ کا ایک ڈراما لگ رہا ہے اور فیروز خان سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ذرا واپس آئیں گے تو ابھی چونکہ اکھالا میں جو ان کا گرین انٹیٹینمنٹ پر ڈراما ہے اس میں ان کا کردار بڑا چھت ڈیفرنٹ اور سٹرونگ ہے تو اب چونکہ فیروز خان یہ ریسنٹ جنریشن ہے اور اگر دو تین سال پہلے تک آپ بات کر لیں تو فیروز خان ایک میگا سپر سٹار تھے اور خاص طور پر یہ تیرے بن سے پہلے وہاں جلی کے سپر سٹار بننے سے پہلے ایک فیروز خان بہت اوپر جا رہے تھے لیکن پھر وہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ایک اس نے لوگ کی رائے کو تھوڑا سا ڈیوائیڈ کیا پھر تیرے بن آیا اور وہاں جلی کا ٹائم آیا اور پھر وہاں جلی سوک ٹی وی سکرین پر چھا گئے اور پھر یمنہ زیدی کے ساتھ جو ان کی جھوڑی ہے جب وہ سامنے آ جائے تو پھر باقی سارے کام پیچھے رہ جاتے ہیں تو اب یہی ڈراما خمار کے ساتھ ہوا ہے اب یہ اسی پروڈکشن ہاؤس کا اسی چینل کا ڈراما ہے عبداللہ قادوانی ہی اس کے پروڈیوسر ہیں لیکن اور بڑی ایکسپیکٹیشن تھی انہیں کہ شاید فروز خان کی جب واپسی ہوگی ان کے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ تو شاید وہ تیرے بن جیسا میجک کریئٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا بلکہ اس ٹیزر پر جو ریسپونس لوگ کو لوگ کا ملا ہے وہ کئی گھنٹوں بعد بھی یہ کوئی چار پانچ لاکھ بھی ویوز کروس نہیں کر سکا تھا یہ ملینز میں جانا تو خیر بہت دور کی بات ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ایک ملین ڈیڑھ ملین ہے دو ملین پر اگر پہنچ جائے گا تو فروز خان جیسے سپرسٹار کے کیلبر کے مطابق وہ یقینی طور پر نہیں ہوگا تو جو ایکسپیکٹیشن تھی سیونسکائی انٹرٹینمنٹ کی وہ خود انہی کی اپنی ایک پروڈک کی وجہ سے سمجھیں کہ وہ بالکل شروع ہونے سے پہلے ہی ڈاؤن ہو گئی ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے مزید ٹیزرز آئیں کچھ تھوڑے سے تفصیلی پرومو آئیں اور پھر جب ڈراما شروع ہو تو شاید لوگ کی توجہ اور لوگ کی پسندید کی حاصل کر سکے لیکن جو ایک انیشیل ریاکشن ہے اس میں جس طرح کا ابھی ایک چھوٹا سا ٹیزر سامنے آیا تو وہ اتنا خیر مزیدار نہیں لگ رہا نہ ہی ایک فیروز خان اور نیلم منیر کا پیئر کوئی وہ میجک کریئٹ کر پایا ہے جس طرح سے عام طور پر مشہور پیئر کرتے ہیں یا پھر جو ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں ان میں جو ایک کیمیسٹری آپس میں پیئر کی ہوتی ہے تو اس میں خیرل جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ اس ویڈیو کلپ کا ہی ہے جس میں بہاج علی اور یمنہ زیدی ایک ساتھ موجود ہیں اور ان کے اس میجک کی وجہ سے اس وقت کسی اور چیز سے متعلق بات ہو ہی نہیں رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خمار کتنا کامیابی حاصل کر پاتا ہے لوگ کی کتنی توجہ حاصل کر پاتا ہے اور یہ کب تک ٹرنڈ کرتا ہے وہاں جلی اور یمنہ زیدی کا یہ نیا ویڈیو کلپ جو کہ وائرل ہوا ہے لوگوں میں بہت پسند کیا جا رہا ہے چینل پڑھنیے تو چینل سبسکرائب کرنے ہیں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک فوری اور بروقت پہنچتی رہیں اجازت دیجئے